اینڈیا نیوز سوشل کمار اور اجے کو گرفتار کیا گیا ہتیاں ماملے میں اروپی پہلوان سوشل کمار کو گرفتار کرنے کے لیے پولس نے پنجاب کے بھٹینڈا محالی سمیت کئی راجیوں میں تاور تو شاپے ماری کی تھی ڈلی میں بھی کئی ٹھکانوں پر بھی پولس نے شاپے ماری کی تھی لیکن سوشل کمار ہاتھ نہیں آیا ڈلی پولس نے سوشل کمار پر ایک لاہ کا انام گھوشت کر دیا تھا جبکہ ان کے ساتھی اجے پر پچاس ہزار کئی نام کے گھوشتہ کی گئی تھی سوشل کمار پر ڈلی کے چھتر سال سٹیڈیم میں تیس ورشیہ پہلوان ساغرانہ کی ہتیاں کا اروپ ہے اروپ ہے کہ ریسلر ساغرانہ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی جس کے بعد اس کی موت ہو گئی دیش میں کورونا معاملوں میں لگتار ہو رہی ہے گراوٹ 24 گھنٹے میں سامنے آئے دو لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ نائی کیس تین ہزار تھی ساتھ سو چھتیس ماریزوں کی ہوئی موت دوسری لہر کے بیچ اب بھی دیش میں ایکٹیف کیس 28 لاکھ سے زیادہ ہے اب تک دیش بھر میں 19 کروڑ 33 لاکھ بہتر ہزار کورونا روز دیے جا چکے ہیں مہاراشنے میں کورونا کی کیس لگتار کم ہو رہے ہیں ایک دن میں مہاراشنے میں کورونا کے 26,133 نائی ماریز ملے جبکہ 45,000 سے زیادہ کووڈ ماریز ٹھیک ہوئے 682 ماریزوں کی جان چلی گئی دلے میں 24 گھنٹے میں 2260 سے زیادہ کیس ملے 182 ماریزوں نے دم توڑ دیا دلے میں اب 31,000 سے زیادہ کیس ایکٹیف بتائے جارے پردیش میں کورونا کے 5,021 سے زیادہ کیس ملے جبکہ 11,327 ماریزوں نے کورونا کمات دی 24 گھنٹے میں 58 کروڑ ماریزوں نے دم توڑ دیا سیرسہ میں کیبینٹ منتری رنجیٹ سنگھ نے COVID-19 صلاحکار سمیتی کے بیٹھک کو ورچوالی سمبودت کیا بیٹھک میں اپایوک نگر آیوک پولس ادھکشک سہت ادھکاری موجود رہے ہیں ورچوال بیٹھک میں سانساز سنیتا دگل پورو چیئرمن جگدیش چوپرا پورو بیدھائک بلکور سنگھ رام چندر کمبوجھ نے بھی حصہ لیا زلہ اپایوک نے کورونا سے نپٹنے کے لیے کیے گئے پرابندوں کے بارے میں جانکہ رہی ہیں کیبینٹ منتری رنجیٹ سنگھ نے کہا کہ کورونا میں ہماری کے بیچ سامنے آئے ڈیک فنگس بیماری کے ستھی کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہتے سواستے سمبندے سب ہی ضروری تیاریہ کی جائیں نردیش دیئے گیا ہے کہ کوویٹ کیئر سنٹر کی ترچ پر بلک فنگس مریضوں کے لیے آلک سے سنٹر بنانے کے دشا میں کام کیا جائے تاکہ مریضوں کو ترن سواستے سبدا اپلپت ہو سکے زلا اپایوک نے کہا کہ کورونا پر انکش لگانے کے دشا میں ہم نردن تر آگے بڑھ رہے ہیں سنکرمنٹ سے بچاؤ اور اس کی روک تھام میں سب ہی نے بہتر کام کیا ساماجک سنس تھاؤ کا بھی سہیوگ ملا ہے بلک فنگس اور کورونا سے نمپٹنے کے لیے بیوانی پریشاشن پوری طرح سے تیار ہے ڈی سی نے بتایا کہ بلک فنگس کو لے کر کوویٹ پوسٹ ایفیکٹ کمیٹی کا اگرشن کیا گیا جس میں ناغریک ہسپتال کی میڈیسن بیبھا کی ادھیاک شامل ہے بیوانی کے پچپن نئے اوکسیجن کنسنٹریٹر ملے ہیں کرشی منتری جی پی دلال نے یو ایسے سے نیچی کوش سے یہ کنسنٹریٹر ملنگ آئے ہیں پہلے سے ہی زلے میں 104 کنسنٹریٹر اور 600 اوکسیجن سیلنڈر ہیں ریڈ کروز کے پاس ہوم آئیسولیشن والے مریضوں کے لیے 50 الگ سیلنڈر ہے ڈی سی نے کہا کہ زلے میں اوکسیجن یا وینٹیلیٹر کی کمی سے کسی مریض کو نہیں مرنے دیں گے اسپتال میں جلد اوکسیجن پلان شروع ہوگا پریدہ باد کے بلپ گڑھ مکہ بازار میں دکانداروں کے لوگ ڈاؤن کا اولانگن کرنے کا لے کر بیواد ہو گیا ہے اس بیچ بازار میں دکانداروں کی بھیڑ دیکھنے کو ملیے پولس کے ساتھ دکانداروں نے جم کر بحث کی دکانداروں کا عروب ہے بازار میں پولس کے شائع پر کچھ دکانیں کھولی جا رہی ہیں اور دھڑلے سے سامان بیچے جا رہے ہیں جبکہ کچھ دکانداروں کے ساتھ پولس سختی سے پیش آ رہی ہیں شہر میں ایسنشیل دکانوں کو چھوڑ کر سبھی دکانیں بند کرنے کے عادیش دیے گئے ہیں عروب ہے کہ پولس کی ویلی بگت سے کچھ دکاندار پیچھے کے راستے سے سامان بیچ رہے ہیں پولس سامان بیچنے میں دکانداروں کی مدد کر رہی ہیں چوکین چارج کا کہنا ہے کہ کچھ دکاندار پیچھے کے راستے سے دکان کھولتے ہیں پولس ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے پہلے بھی کئی دکانداروں کے خلاف پولس ایکشن لے چکی ہے مہم میں ایس ڈی ایم نے کئی گاؤں کا دورہ کر کورونا کو لے کر کے حالات کا جائزہ لیا انہوں نے گرامنوں کے ساتھ باتچیت کی اور سمبندت ویبھاگوں کے عادی کاریوں کو ضروری دشا نردیش چاری کی ایس ڈی ایم نے بتایا کہ گرامن شیطروں میں یہ لوگوں کے گھر کر جا کر گٹھت کی گئی ٹیم جانچ کر رہی ہے ایک ٹیم گرام ستار اور دوسری ٹیم زلہ مکھیالے پر جا کر کام کر رہی ہے ایس ڈی ایم نے بتایا کہ کورونا سے سنکرمت پائے جانے والے ویعکتیوں کے پاس کوویڈ کیٹ بھیجوائے جا رہے ہیں گرامن شیطروں میں پراتمکتہ کے آدھار پر سانیٹائزیشن کا کام بھی کروائے جا رہے ہیں ایسے چھو کو نردیش دیے گئے ہیں کہ وہ حالات پر لگتار نظر بنائے رکھے اکمنڈل کے اندرگت آنے والے گاؤں میں نیامیت روپ سے پراتمکتہ کے آدھار پر جانچ کرنے کے اور ویکسینیشن کرنے کے بھی نردیش دیے گئے سیرسا میں لائنس کلب امر اور ینگ انڈیا اورگنائزیشن کی اوہ سے کشت آشرم میں راشن دوائیا اور ماسک باتے گئے نگر پریشت کی ادھیاکش اس دوران موجود رہی کشت آشرم میں رہ رہے لوگوں کا نگر پریشت ادھیاکش نے حال جانا اور کہا کہ اگر کوئی بھی دکت ہو تو انہیں بے ججک بتائے رینا سیٹھی نے دوائیوں کے استعمال کی بھی جن کرے گی کیتھل میں بلیک فنگس کا پہلا سندگ مریض ملا مریض کی سیمپل جانچ کے لیے کلپنا چالو میڈیکل کالیج بیچے گئے 12 مائی کو سنکرامت ملے 54 ورشیہ بھیاکتی میں بلیک فنگس کے لکشن ملے تھا مہم کے گاؤں بحلوہ میں دو گھٹوں میں ڈیڑھ گھنٹے تک لگتار خونی سنگھرش چلا جس میں دونوں پکشوں کے لگ بھگ ایک درجن لوگوں کو گمبھیرے چوٹ آئی ہیں ویشیش سمودائے کے لوگوں کے بیچ یہ سنگھرش ہوا بتایا جا رہا ہے کہ چاری وگ جوا کھیل رہے تھے اس دوران ویباد ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے دو گھٹ آپس میں بھڑ گئے اور جمپ کر لاشی ٹنڈے چلے ڈیڑھ گھنٹے تک مہم بیری روڈ پر خونی سنگھرش چلتا رہا تب تک روڈ بھی جام رہا جس کی سوشنہ گرامینوں نے پولس کو دی پولس نے موقع پر پہنچ کر دونوں پکشوں کے لوگوں کو اسپتال پہنچایا بردی کے ساتھ لگتے مڑھاولہ گاؤں میں حریانہ حیماچل سیما پر چالیس سے زیادہ جھگیوں میں اچھانک آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجہ سے ابھی سافت نہیں ہو پائی ہے گھٹنا کے سوشنہ دمکل بیبھاگ بددی کو دی گئی بددی کی گاڑیوں اور کالکہ سے آئی کئی گاڑیوں نے گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگ لگنے سے جان کے نقصان کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی لیکن آگ لگنے کے قارن چالیس پریواروں کے آشیانے جل کر خاک رو گئے پیڑیت مزدوروں نے پرشاشن سے مدد کی گوہا لگائی اٹل بیہاری باشپی ہسپیٹل چھائیانسہ میں نیوکت ہونے والے میڈیکل سٹوڈن میڈیکل ریپورٹ کے لیے بادشاہ خان اسپتال میں بھٹکتے ہوئے نظر آئے اگر میڈیکل ریپورٹ نہیں ملی تو ہسپیٹل میں کسی بھی میڈیکل سٹوڈن کی جوائننگ نہیں ہو پائے گیا اٹل بیہاری باشپی ہسپیٹل فلحال ویسٹرن کمانڈو کووی نائنٹین ہسپیٹل کے نام سے شروع کیا گیا ہے ہسپیٹل میں سٹاف کی ضرورت ہے سونی پت میں کرونا نیمو کی پالنا کروانے کے لیے لگتار چالان کاتے جا رہے ہیں تین ہزار موٹر ویکل چالان اور تیرہ ہزار ماسک چالان اب تک کیے جا چکے ہیں سونی پت میں لگتار بے وجہ گھروں سے نکلنے والے لوگوں کو شروعاتی طور پر سمجھایا گیا اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کے نردیش جاری کیے گئے باوجود اس کے لوگ اپنے گھروں سے لگتار بہاں نکل رہے ہیں ڈی ایس پی کے نترتو میں شہر کے ہر چوک چوراہے تھانہ شیطر میں چالان کی مشین اپلاپت کر آئے گئی ہے اور نردیش دیا گیا ہے کہ بے وجہ کھر سے بہاں نکلنے والوں کا چالان کیا جائے کرنال کے کلپنا چاولا میڈیکل کالیج کے ایمی بی ایس کے دو سو سوڈن میں کورونا سنکرمان سے پر بھاویت ہوم آئیسولیٹن مریضوں کو چکت سا سوویدہ دے رہے ہیں کرنال پردیش کا پہلا ایسا زلہ ہے جہاں اس سوویدہ کی شروعات کی گئی ہے کرنال میں 94 فیصدی مریض ہوم آئیسولیٹن ہیں بیوانی کے کتلانہ ٹوڑ پلازا پر کرشی کانونوں کے ویرود میں آندولون کر رہے کسان اب کورونا ویکسینیشن کے لیے تیار ہو گئے ہیں پرشاشن کی پہل پر کسانوں نے ویکسین لگوانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس دوران کسانوں نے کہا کہ ان کی لڑائی سرکار سے ہے اس لیے کسان پرشاشن کی ہر سمبھو مدد کریں ویکسینیشن کیلئے پرشاشن نے کسانوں کو منایا جس کے بعد ٹوڑ ویشیش کیمپ لگایا اور ٹھیکا کرن شروع کیا گیا بیوانی میں ویکسینیشن کو لے کر لوگوں کا جوش جاری ہے ناغریک ہسپتال میں بڑی تعداد میں لوگ ویکسینیشن کے لیے اُمڑ رہے ہیں بیوانی میں خاص کر گرامین علاقوں میں ہلپ ڈسک لگا کر کورونا وچاؤ کی جانکاری دی جاری ہے ساتھی گاؤ ریواری کھیڑا میں زلہ ودھک سیوائے پرادکرن اور گرام پنچائد کے سہیوگ سے کورونا جانچ ابھیان چلائے گیا ابھیان میں ایک سو سترہ گرامینوں نے کورونا جانچ کھراوائی سی جی ایم ہیمانشو سنگھ کے ادھیکشتہ میں اے ڈی آر سینٹر میں کوویڈ نائنٹین کے ویکسین لگانے کے لیے کیمپ لگایا گیا کیمپ میں ویبھاگ کے ادھیکاری کرمچاری وکیڑوں نے ویکسین لگوائے سی جی ایم نے کہا کہ کورونا کا صرف جاگروپتا سے ہی ہرائے جا سکتا ہے ہر ناغرک کا کرتا پہ بنتا ہے کہ وہ جاگروپتا دکھاتے ہوئے کورونا کے خلاب جنگ میں سکراتما بھومی کا نبھائے پردیش کے ہر زلوں سے کورونا کو لے کر رہت بھری خبر مل رہی ہے ایسے میں امبالا سے بھی رہت بھری خبر سامنے آئی ہے امبالا زلے کے اسپتال میں اب تک چالیس فیصدی بیڈ خالی ہو چکے ہیں بیڈ خالی ہونے کے ساتھ آکسیجن کی خپد میں بھی اب کمی آئی ہے پچھلے تین سے چار دن سے کیس بھی لگتار دو سو سے کم آ رہے ہیں پردیش بات میں کورونا سے ہوئی موت کے بعد پریجن استھیا لینے واپس نہیں آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے باوجود ہائیوے پر باہنوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے چلتے پلول کے دکانداروں میں ناراض کی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دکانداروں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن صرف دکانداروں کے لیے لگایا گیا ہے جبکہ سڑکوں پر بھاری زنکھیا میں باہن دوڑ رہے ہیں دکان کھولنے کی پرمیشن دینی چاہیے تاکہ ان کا گزارہ ہو سکے کورونا مامارے کے کارن ریلوی ویبھاگ نے کئی ٹرینوں کے سنچالن پر روک لگا دی ہے اور کچھ ٹرینوں کو سابتہ ہی کر دیا ہے اسی کے چلتے یاتریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دینک ریل یاتری سنگ بھیوانی نے کنڈر سرکار اور ریلوی ویبھاگ سے مانگ کی ہے کہ ٹرینوں کا سنچالن پہلی کی طرح کیا جانا چاہیے جس سے عام ناکریک کو کھونی والی پریشانی کو کم کیا جا سکتے آج کرونا ماماری سے پورا ویش ہو جوج رہا ہے ایسے میں امبالا شہر مدد کے لیے پورو کندرے منترے وینو شرما اور امبالا ناکر نگم کی میر شکتی رانی شرما پشتے سال سے ہی جنت کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے پشتے بار کی طرح اس بار بھی پورو کندرے منترے کی ٹیم لگتار سانیٹائزیشن کر آرہی ہے لیکن اس خاص پورا گاؤں میں سانیٹائزیشن کے ساتھ کورونا سیفٹی کٹ بھی گرامیڑوں کو دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کا استعمال کر سرکشت رہ سکے کورونا سیفٹی کٹ میں ویٹیمن سی کن نائن 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 گر میں پہنچ جائے جائے تاکہ لوگ اس کا استعمال کرے اور کورونا مہماری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکے اپنے منطری دشن چوت تالا کے دشا نردیش پر جج پی کاری کرتا بھی لوگوں کی مدد کے لیے آگے آرہے ہیں فرید آباد میں یوہ سنگٹھن کے زلہ ادھی امبولنس سیوہ کی شروع کی ہے یہ امبولنس اسواست ویبھا کے نگرانی میں رہ کر کام کرے گی اس امبولنس میں ایک کمپاؤنٹر کے ساتھ اوکسیجن سیلنڈر کی ویبستہ کی گئی ہے زلہ ادھی اکش نے بتائے کہ امبولنس کے شروع اس ادیش سے کی گئی ہے کی ضرورت من لوگوں کو اس کا فائدہ ملے یہ امبولنس ان لوگوں کے لئے ہے جو غریب ہے اور پرائیویٹ امبولنس کے پیسے نہیں دے سکتے ہریانا ہیلپنگ ہینڈ اور ویابار منڈل نے چرکی دادری کے سب ہی ناکو چورا ہو اور جہاں پر بھی پولس کرمیوں کے تیناتی کی گئی ہے وہاں پہنچ کر روز پولس کرمی چاری کو چائے اور پانی کی ویوستہ کی ہریانا ویابار منڈل کے زلو پردھان نے بتایا کہ وہ ریڈ کروس ویلنٹائن کی ٹیم کے سدست ہیں لوگوں کو جاگرو کر رہے ہیں اور پولس کرمی کے لئے کورونا کال میں ایک ایمبولنس ویان اور چھے اوکسیجن بیٹ سمیت دوسرے ضروری اوکران زلہ پرشاشن کو سوپے ہیں پتیاباد کی اتھرکت اوپایوک نے کہا کہ سماجک دھارمک سنگٹھنوں کے پرتی ندھیوں تتھا آمجن مانس کے ساہیوک سے نشت روپ سے ہم کورونا جنگ سے جیتیں گے پلول میں این ایچ نائنٹین پر اٹوہ چوک پر چل رہے دھرنا ستھال پر پہنچے کسان نیتا راجبیر جادو نے سرکار پر کسان کے پرتی خرور رویہ اپنانے کاروپ لگایا جادو نے کہا کہ دلی میں بورڈر پر کسانوں نے راستہ نہیں روکا ہے بلکی دلی پولس نے بیاریگیٹنگ کر راستہ بلوک کیا ہے سپریم کورٹ کے حوالی دیتے ہوئے جادو نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی کسانوں کے آندولن کو جائز شہر آیا ہے کسانوں کا آندولن چانتی پوروک چل رہا ہے چل تا رہے گا پرتلا کے فتہپور گاؤں کی اناج منڈی میں خولے میں رکھا ہوا گیہو بارش میں بھیگنے سے خراب ہو گیا جسے اب اڑھاتی آرتی دھوپ میں سکھا رہے ہیں لیکن ابھی تک منڈی میں اٹھان کی ویوستہ نہیں کی گئی ہے پتہ پور منڈی کے پردھا نے بتایا کہ بارش میں گیہو بھیگنے سے بہت سب سے زیادہ نقصام ہوا ہے گوھلا چیکہ میں اناج منڈی ویپاریو نے مارکٹ کمیٹی پرشاشن کے خلاف پردرشن کا ناربازی کی اناج منڈی میں فیالی آوستہ اور گندگی کے چلتے ویپاریو میں روش کا محول مارکٹ کمیٹی کا ریالے سے صرف دو سو گج کی دوری پر کھوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جسے ویپاریو کو بیماری فیلنے کا ڈر ستا رہا ہے نوح میں ہوئے آسیف حتی کان ماملے میں گرفتار چھے آروپیو کے چار دن کے ریمانڈ عوضی پوری ہونے کے کوٹ آروپیو کو بھونسی جیل بھیج دیا ہے جان شدیکاری نے بتایا کہ آروپیو سے پولس نے ہتیاب میں استعمال کیے گئے لاتھی ڈنڈا سریع برامت کر لیا ہے ساتھ پولس نے اہم روچ کمیو پولس تھانا پرباری منوش کمار نے بتایا کہ ابھی اس ماملے میں کئی اور آروپیو کی گرفتاری ہونی باقی ہے پلول پولس نے ہتیا کے ماملے میں پلول چل رہے پچاس ہزار روپے کے نامی بدماش کو گرفتار کر لیا پولس پہلے بھی ایک آروپی کو گرفتار کر چکی ہے پلول سی آئی اینچارج اشوک کمار نے بتایا کہ 29 مارچ کو آروپیو نے معمولی کہا سونی کے چلتے ایک بیاکتی کی گولی مار کر ہتیا کر دکتی فیلحال اب بھی اس ماملے سے جڑے دو بیاکتی اب آروپی جو بتائی جارے وہ فراد آگرہ کی دیال باغ کولونی میں رہنے والے ایک بچے کو پریجن وں نے کسی بات کو لے کر ڈاٹ دیا تو بچی نے غصے میں خرچ ہوڑ دیا اور بلب گڑھا پہنچا بلب گڑھ بس 64 چوکی پولس نے بچے کو سندگ ڈھالت میں دیکھا تو اس سے پوشتاش کی اور آگرہ سے پریجن کو بلا کر انہیں سوپ دیا جارے شدیقاری کا کہنا ہے کہ گرشت کے دوران انہیں بس ٹین کے پاس بچہ گھومتا ہوا نظر آیا بچے سے جب پیار سے پوچھا گیا تو پنچکولا کے رامگڑ کے پاس گاؤں بیہر میں 52 سال کے ویقتی کی کسیوں سے وار کر کے حتیہ کر دی گئی مرط کے بھتیجے نے بتایا کہ جھگڑا ہونے پر نوکر نے حملہ کر ان کی جان لے پنچکولا کے ابھیپور سے نوکر بھگا کر لے جانے کے ماملے میں پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولس نے آروپی لڑکے کو گرفتار کر پورٹ میں پیش کر دیا ہے تو جہاں شہدکاری نے بتایا کہ نوکر آروپی نے چندگر میں چار دنوں تک رکھا پھر اوورلوڈنگ کی شکایت ملنے پر پرشاشن کی بڑی کاروائی کی گئی گیارہ اوورلوڈ ٹرک کو امپاؤنڈ کیا گیا آٹی اے ویباغ نے ناکابندی کر اوورلوڈ ٹرک پر کاروائی کرتے وی نو لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے ہریانہ سٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ ورکر سرکل فریدباد کی یونٹ اوورل فریدباد جون کے پردھان لیکھرا چوتھرین اور یونٹ سچیو جائے بھگوان انتیل نے یونٹ ٹیم کے ساتھ فیلڈ کا دورہ کیا اور کرمچاریوں کا حال چال جانا سونی پت میں بارش سے کسانوں کو فائدہ ہونے والا ہے ہرہ چار اگانے والے کسانوں کے ساتھ گنہ اور کپاس اگانے والے کسانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا کرشی کلیان ادھکاری نے بتایا کہ زلے میں 4250 ہکٹر میں کپاس کی بیجائی کی جا چکے ہے وہی 200 ہکٹر میں گنی کی بیجائی کا کام پوری طریقے سے جل مگ ہو گئی ہیں ایسے میں سبزی بیچ نے آئے کسان اور سبزی خرید نے آئے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنے کرنا پڑھ ڈلی نسی سمیت نسی شہروں میں کئی جگہ پر ہوا سنتو جنک شرینی میں بتایا جا رہی ہے کورونا سنکرمند کے ساتھ بلیک فنگ کے بڑھتے ماملے کو لے کانگرس پارٹی کے انترے مدی اکثر سونی گاندھی نے پردان منتری نرین موڈی کو پتر لکھا اور بلیک فنگ کو آئیش مان بھارت اور آنیا سواست عبیما اتباد کے تحت قبر کی جانے کی اپیل کی اس کے ساتھ سونی گاندھی نے بلیک فنگ کے لیج ضروری دوہ لیپو سومل کی بازار میں کلت کا ذکر بھی کیا اور اس کی ترانت اپورتی سنشت کرنے کی اپیل کی پیم موڈی کو لکھے پتر میں سونیا گاندھی نے کہا کہ بھارت سرکار نے کیول راجیو سے بلیک فنگ کو مہماری روگ ادھنیم کے تحت مہماری خوشت کرنے کو کہا ہے سونیا گاندھی نے لکھا کہ دواؤ کا پریاب ت اتبادن اور اپورتی سنشت کرنا وشک ہے اور مریضوں کی مفت دیکھ بھال بھی کی جائے موسیقی